اللہ اللہ بات کرتے ہیں رمضان سے پہلے پورے گھر کی جنہیں کہتے ہیں صفائی سترائی کر چکی دی رمضان سے ایک دو دن پہلے لیکن پھر اسٹل گھر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو پھر میں نے دوبارہ کچن کی ڈیپ کلیننگ وغیرہ اور جالے والے جھاڑے جالے جھاڑے دیوارے وغیرہ صاف کری تو پھر اور رمضان کے آخری کے روزیں ایسے ہوتے ہیں کہ بس اس میں دل چاہتا ہے کہ انسان کا بس کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے ہم بلکل ہی بور ہو چکے ہیں چھولے پکوڑے سموسے یہ سب کھا کھا کے بور ہو رہے ہوتے ہیں تو لیکن پھر بھی روز وہی کھانا پڑتا ہے نا پکا ہو تو بچے شکوا کرتے ہیں کہ آج افتاری میں کچھ نہیں ہے کیا خیر بہرحال آج میں نے سوچا کہ کچھ بریٹ ڈرولز بنا لی جائے اس لیے اس کے نہیں میں نے بریٹ لی اس کے کورنرز کٹ کیا اس کے کورنرز میں نے بکار ضائع فیسٹ نہیں ہوں گیا پڑھنے والی تو جیسے میں نے کہا ہے میرے ریسپی میں کوئی ایسے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں کہ ہرائی چیز ہے شیکس کرنی ہے یہی چیز نہیں ہے ہمیں یہی چیز کرنی ہے ست ضرور ہی نہیں ہے آپ اپنے ہی سب سے پائ سکتے ہیں آپ دیسی ہیں تو آپ دیسی پائسے کھوڑ دیسی ہلدی مرچے اور کٹی مرچ اور یہ اس طرح کی بلا بلا چیزیں لیمن کا جوس وغیرہ لیکن اگر آپ تھوڑے بدیسی ہیں تو چائنیز کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ سویہ سوس چلی سوس اور کالی مرچ وغیرہ کا بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں اور کیچپ اہمائنیز کا بھی اس سے بھی بڑے زبرز سے رول بنتے خیر میں نے اس کی فلنگ تیار کر لی تھی اب رول بنا کر رول بنا کے میں اس کو فرائی کروں گی اور یہ تھی ہماری آج کی افتاری ساتھ ہی ساتھ جو نہیں کہتے میں نے آج ج جو ہے وہ بھی بنائے تھے اور کیا نام ہے اس کو آلو کی چارٹ بنائی تھی آلو کی چارٹ بنائی تھی اس کے علاوہ جو فروٹ چارٹی فروٹ چارٹی تھوڑے سے پکوڑے تھے ان ڈیٹ سٹ ڈیٹ سٹ ڈیٹ سٹ لیکن پھر وہ ہی کہ سب کچھ نہ کچھ بنانے کے بعد کچھ اتنا سب کچھ بچ جاتا اور آخر کے روزے میں تو بس پلکل ہی انسان کی بس ہو چکی ہوتی ہے تو بس این ہی آؤ اور ساتھی ساتھ ہمارے دوسرے کام بھی چل لیتے دوسرے کام سے مورا دی کہ آ جمعہ تلویدہ تھا جمعہ تلویدہ تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور جمعہ تلویدہ دن تو بہت ہی بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے بہت چھوٹا پیریڈ ہوتا ہے جمعہ کے دن کا تو بس یہاں پہ جناب جو کہتے ہیں بس میں جو ہے اس کی تیاری کر رہی ہوں اس کے بعد میں ڈائریک جو آپ سے ویلوگ شیئر کروں گی ویڈیو شیئر کروں گی اس کے بعد وہ شیئر کروں گی میں 23-23 روزے کی اور تب ہم کر رہے تھے اپنے ڈرائنگ روم کی جو ہے یہ کہت ہے سیٹنگ کر رہے تھے ڈرائنگ روم کو ڈیکور کر رہے تھے ڈیکور کر رہے تھے تو اس کی جو ویڈیو ہے ہمیں اب اس کے بعد شیئر کرنے والی ہوں اس ویڈیو کے بعد اور بہت جو ہے کہتے ہیں ہم انجوائی کر رہے ہیں اس پیریٹ کو مطلب کوشش یہ ہی ہے ہماری کی چاندہ سے پہلے پہلے ہمارے سارے کام ہو جائیں تاکہ ہمارا ہمارا نکھرا سترا چمکتا ہوا نظر آئے نظر آئے اور اچھا جی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور پتہ یہ ہے کہ آپ میں چاندہ کوو کیا چاہتے ہیں لوگوں کہ این ویشنش تتمین میں ہوا نظر آئے ٹھیکer ہوں چیزے کر اور یہ دیکھیں بڑی زبردست ہی جو ن Bürلز ہے جمعہ تو اس کو سکتے ہیں آج لنڈکر سکتے ہیں بچوں کی الفتاری کر سکتے ہیں بنائے سکتے ہیں حلو کار TIME ہمارے پاس آلو کی چارڈ بھی ہے اور جسٹ یہ تھی ہماری آج کی افتاری اور روح افضا تو بھائی مسٹ ہے آپ چلیئے آپ سے ملتے ہیں دائریک ستوائی ستائیسویں روزے کو آج تھا ستائیسویں روزہ ستائیسویں روزہ سا ہم نے گھر کی سائٹنگ سٹارٹ کر دی دی کہ پردہ لگنا شروع ہو گئے تھے اور یہ تھے پردے جو کہ درائنگ روم کے نہیں شروع ہو ستائیسویں روزہ تکر اور لائنز کے اس کی رکھتے ہیں جرسی کی لائننگ ہے اور یہ بہت ہی پیارے سے جانے پردے ہیں ہن ہر دیکھے جناب اور یہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے پردے اور یہ میں نے پسی ویڈیو میں اپ سے شیئر کر رہے تھے جب ہم پردے دیکھنے کہتے ہیں تو وہ میں نے کریم کریم کلر میں دیکھے تھے جو پنچے لیکن ہم نے اپنے ہی سوفوں کی حساب سے گریہ کلر میں لیئے گریہ اور سوور کنٹراص میں اور یہ ہم نے ہمارے پردے تھے اور اس میں دیکھیں جناب اب چھا پردے تو ہم نے لگا لیے پردے ابھی تو یہ دیکھیں کشن سے کشن ہم نے لیے اس کے گری کے ساتھ بلو میچ کر رہے پردے تو ہم نے لگا لیے پھر ہمیں خیال آئے کہ روڈ جو لگی ہو تو گولڈا نہیں کیونکہ پہلے پردے گولڈا لگے ہوئے تو تھوڑا اور لگ رہا تھا تو اب اس کی روڈز بھی چینج کروائیں اور اس کی روڈز چینج ہوئی ساتھی ساتھی جو ڈور ٹیسلز ہیں ڈور ٹیسلز بھی لگا ہے ڈور ٹیسلز بھی لگا ہے جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے جناب اور یہ تھوڑا سا لک آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے کا یہ دیکھیں ماشرلہ پردے بہت پیارے لگ رہے ہیں لیکن ابھی سوفا کور وغیرہ سٹل موجود ہے تو پھر جو کہتے ہیں آپ دیکھیں اور ماشرلہ یہ جو ساری اور جناب اس کے بعد جو یہ دیکھیں ڈور ٹیسلز وغیرہ اور یہ دیکھیں میں نے اب یہ جب پورے کمپلیٹ ہمارے پردر دے لگ گیا تو میں نے کوئی سوفا کور ہٹا کے آپ کوشن رکھ دیئے تھے تھوڑی لوگ آپ کو کلیر ہونا شروع ہو ہوئی ہوئی کہ ہمارے ڈرینگ روم لگ کیسا رہا ہے اچھا جی یہاں پہ ہے اس کے نہیں ہم لیمپ لے کر رہتے لیمپ لے کر رہتے لیمپ لے کر رہتے لیمپ لے کر رہتے کی جگہ پہ ٹیبل پہ جزش کر دیا جائے اور اس سے نیا لک آجایا لائٹنگ وغیرہ جو ہے ایلیڈی لیمپ کی ہوتی ہے لگے جناب اب اس لیمپ کو بھی ہم ایجسٹ کر دیں دیکھیں جناب ہی لیمپ میں نے ایجسٹ کر دیا سائٹ پر جس سے ڈرینگ روم کا لک کافی زیادہ انہینس ہو گیا تھا میں لائٹ آن کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے اچھا جی یہاں شوپی سے بسیقل ہماری جو تھی میں گری سلور وائٹ ہے تھوڑا تھوڑا ہلکہ ہلکہ سا گولڈن ٹچ بھی اور یہ دیکھئے ہم میٹس لکر آئے تھے اور یہ میٹس کو ہم جو بیک پہ صوفے کی بیک پہ اور صوفے کے ہینڈز پہ ہم لگائیں گے کیونکہ بیک سے ٹیک لگاتے تو سم ٹائم وہی جگہ ٹیک لگانے کی جو جگہ ہوتی ہے ہاتھ رکھتے ہیں وہ جگہ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم یہ میٹس لگا دیں گے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سا کیلیگرافی تھی ہمیں لے کر آئی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قوت ہے اللہ بللہ اللہ بللہ تو ہمیں یہ لے کر آئی تھی یہ بہت پیاری سا کیلیگرافی ہے اس میں وہی بلیک سلور گولڈن کی جو ہے ٹیم آ رہی ہے اور بس یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے بڑے ہی خوش ہو رہے تھے ہم ان کو دپٹ رہے تھے کہ پاؤں نہیں رکھنا ایسے نہیں بیٹھنا تو خیر ہانی ہاؤں یہاں پہ ہمارا جو کہتے ہیں ماشاء اللہ ڈرینگ روم الحمدللہ پورا پرپیر ہو چکا ہے جو میٹ سوک چکا تھا ہماری پہلے سے لیڈی لائٹس لگیں اس کو بھی آن کر دیا ہے اور یہ ہے ہمارے ڈرینگ روم کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پورا اوورال لوک ڈونٹ فورگیٹ ٹو سے ماشاء اللہ اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں آپ سے الویدہ ملتے ہیں آپ سے چاند رات کی ویڈیو میں تب تک کے نہیں اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا ہرگز مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تینک یو پور ووچنگ اللہ حافظ